دنیا میں بہت سارے ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ جو سنسٹیب لوگوں کو بہت سی باتیں سوچنے پر اُبھارتے ہیں اور زی شعور سمجھدار لوگ وہ ستحی نظر سے کام نہیں لیتے بلکہ ان کی مزاج میں یہ بات ہوتی ہے کہ مختلف واقعات کی گہرائی میں جا کر اور ان کے پیچھے جو میکانزم کام کر رہا ہوتا ہے اس پر وہ سوچتے ہیں ایسے پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ بہت سارے مسائل کے حل بھی ان کے ملکوزات سے ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں میں چاہوں گا کہ پہلے ایک جھلک مدنی چینل کے ناظرین کو دکھا دی جائے کوئی روحانی کسی ایسی شخصیت کو کہتے ہیں جو لوگ جس پر بلیف کرتے ہوں کہ ہاں بھئی یہ پیر ہے ان کا کہاوہ جو ہے یہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں نزدیک ہیں تو لہذا ان کی بات مانو کوئی ایسا حجرہ بنا با ہو جہاں کوئی صاحب رہتے ہوں جن کا کوئی اسلام سے زیادہ تعلق رہا ہو یا ہو تو اس کو میرا خیالہ پیر کہتے ہیں پیر کے بعد وہ اس لیے جاتے ہیں کہ جو کہیں کسی کی کوئی مراد پوری نہ ہو رہی ہو یا کوئی پرابلم اس قسم کی ہو گھر میں کوئی پریشانی ہو کوئی کاروبار کی پریشانی ہو کسی کیا اور کوئی تخلیف چل رہی ہو روحانی تو پیر سہرہ لیتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کے شاید زیادہ نزدیک ہیں تو لہذا ان سے ہمارا بگڑاوا کام سمجھ جائے گا عامل جو ہوتا ہے وہ عامل تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو لوگ دکانیں وغیرہ لے لیتے ہیں اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پیر جیسا ظاہر کرنے کی کوئیش کرتے ہیں تو وہ پیر ہو جاتا ہے لیکن میرا خیال ہے پیر پیر ہوتا ہے ہر وہ شخص جو دکھی ہے کسی بھی لحاظ سے کاروباری لحاظ سے گھرے لوگ پریشانیوں کی وجہ سے بیماری خاص طور پر بیماریوں کے حساب سے تو وہ پھر پیروں کا سہارا لیا جاتا ہے کہ ان کے بعد جاؤ ان سے جا کے اپنی پریشانیاں بتاؤ تو پھر وہ اس امید سے ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ بہتری والی بات آ جاتی ہے کہ ہاں یہ پیر ہے اس سے ہمارا مذہبی ایک تعلق ہے جالی پیر جالی پیر اور جالی عامل جالی عامل یہ دو الگ الگ ہیں یہ دو الگ الگ ہیں ریالی یہ دونوں الگ الگ ہیں اس وقت ہم ان دونوں کو الگ الگ وزات کریں گے کیونکہ پیر عامل ہو سکتا ہے اور عامل پیر بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو آپ کا جس سے واسطہ پڑا ہے یہ پیر ہے یا عامل ہے یہ میں نے سوالیاں لیجے میں سوال اس لئے عرض کیا کہ شاید یہ جو آپ نے جملہ کہا ہونا تو ایک ہو سکتا ہے اس طرح کے بیٹھے ہو سامنے مدنی چینل کے ناظرین کہ ان کے ذہن میں چیخی ماری ہو کامل پیر بھی ہے اور کامل عامل بھی ہے ماشاءاللہ اور جو تصور ہے سلسلے کا کچھ اس طرح کا ہے کہ پچھلے جنہوں ایک خبر میرے عامل میں آئی کہ اس میں لکھاتا ہے کہ کسی جالی پیر کے اکسانے پر کسی بچے کا قتل کیا گیا ہے کہ اس کے خون سے کوئی تعویز وغیرہ لکھنا تھا یا کچھ ایسا تھا عامل بھی جالی ہوتا ہے یا عامل کامل نہیں ہوتا یا عامل جس کو ہم کہتے ہیں کہ کالا بابا ہوتا ہے بلیک بابا ہم اس کا نام دیتے ہیں اس طرح کے بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے اتھے کوم چڑ جاتی ہے اب جب اس طرح کی کوئی خبر آتی ہے اس سے ماضی میں بھی اسی خبریں آتی رہتی ہیں اور ان کو کہتے ہیں جناب فلاں جالی پیر نے یہ کر دیا فلاں جالی پیر نے یہ کر دیا پھر جالی پیر نے یہ کر دیا اب جب اس طرح کی خبریں بازار میں آتی ہیں تو شاید ایک لوبی ہے شاید ایک طبقہ ہے جو میڈیا کے ذریعے پیپر میڈیا کے ذریعے الوٹرنک میڈیا کے ذریعے یہ بالکل ایک نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ سب کو ایک ساتھ لپیٹانا شروع کر دیا ہر کو پیر بن جاتا ہے منگل بھی ہے بدھ بھی ہے اتوار بھی ہے ہر دن کو جیسے کہ ہر دن کو پیر نہیں کہیں گے تو ہر فرد کو پیر تھوڑی کو کہیں گے تو یوں وہ شخص کون ہے جس نے کہا اور آپ نے اس کو شاید پیر بنا دیا آج ہم ادنی چینل کے ذریعے اس تصور کو جو یہ کونسپٹ جو ہے ہمارا جو پبلکلی کونسپٹ ہے اور بعض لوگ چونکہ یا تو اس پیری مریدی تصوف طریقت آمل روحانی علاج تعویزات وغیرہ اس کے معاملے میں کافی وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں اور شیطانی وسوسوں میں آتے رہتے ہیں ایک تو جن کے ساتھ نقصان ہوتا ہے کسی کا گھر لوٹتا ہے کسی کا سامان لوٹتا ہے کسی کے امواد ہوتی ہیں کسی کا بچہ اجڑ جاتا ہے کسی کا گھر ٹوٹ جاتا ہے طلاقے ہو جاتی ہیں اور بینک بیلنس ختم ہو جاتا ہے قتل و غارتگری تک نوبت آتی ہے ان کے اکساوے میں یا بیکاوے میں آ کر کوئی مطلب کوئی کسی کو قتل کر دیتا اپنے بچوں تک کو قتل کر دیتے ہیں شیر خار بچے قتل کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگ جن کے نقصانات ہوئے ہیں چاہے جانی نقصان ہوا یا مالی نقصان ہوا میں ان تمام عاشقہ نے رسول سے اول دعم دردی کرتا ہوں پچھلے دنوں یوکے میری حاضری تھی وہاں اتنی فائلیں ان کیسز کی اتنی فائلیں یوکے میں یوکے پڑھا لکھا ملک کہلاتا ہے وگر شاید دنیا میں جن ممالک میں بلیک باباوں کی سب سے بڑی مارکٹ بنی ہوئی ہوگی ان میں شاید میرا گمان ہے یوکے اور یورپ سارے فیرست ہوگا ان کے تو آرٹیکل و فیچرز چھپے ہیں پیپر میڈیا میں اور ایک دو فیچرز تو میں نے بہت پہلے پڑھے تھے بلیک باباوں کے حوالے سے کہاں یوکے دیکھیں آپ امریکہ کی بات کر لیں ہند میں چلے جائیں پاکستان کے اس میں چلے جائیں اچھا پہلے یہ تصور بھی ہے اس کی حقیقت بھی ہے کہ عموماً جہاں پر گربت یا جہالت زیادہ ہو وہاں پر یہ ہوتا ہے لیکن وہ ممالک جو تعلیم کے نام پر اور مالی حوالے سے بڑے مضبوط کہلاتے ہیں وہاں بھی یہ مسائل کم نہیں ہیں اب وہاں مسائل کیا ہیں وہاں کیوں ان کے گلے پڑ جاتے ہیں اور اسے کیوں دکانیں کھلی ہوئی ہیں اس طرح ایک جعلی پیر کا نام لکھ کر ایک نکلی پیر کا نام لکھ کر صحیح ہے اب کیا یہ سارے کے سارے کیا پیروں کو لپیٹا جائے گا آج سے آتا نکلی اور جالی ہڑ جائے گا لفظ پیر کو مطلب کے حدف پر لے لیا جائے گا میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب کے وہ دو نمبر کے لوگ نہیں ہوتے دو نمبر کی ویریٹی کان ہی ملتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اللہ ہوت پر عموماً یہ کنفیوشن بھی ہوتی ہے عالم مولانا آمین پیر ایک شاید کلاس وہ بھی ہوگی جو یہ چاروں پانچوں کو یہ ایک ہی جو ہے نا کیٹیگری میں رکھتی ہوگی عموماً مسجد کا امام جی جی یہ تعویزات دم درود دعا فاتحہ یہ امام سب کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے مسجد کا کہ ہر امام پیر تو نہیں ہے ٹھیک ہے آمل جو ہے نا وہ تعویزات موراد وظائف اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں امیر علیہ سنت پیر ہیں پیر ہیں اب دیکھیں یہ امیر علیہ سنت یہ میرے پیر صاحب ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک مختی داڑی ہے اور جو ہے سر پر ماشاءاللہ امام کا تاج ہے ایک آنکھوں کا کفل مدینہ نگاہیں شرم و حیاء ایک قیفیت ہے یہ اسلامی بھائیوں کا ایک رجوع یہ سننے والوں کا رشت و ہدایت نکی کی دعوت سنت پر عمل دعا اور یہ ملنا ملاقات ملن ساری اچھا یہ جب امام تھے نا اچھا اس وقت یہ صرف مسجد کے امام تھے اوکے نہ دعوت اسلامی تھی نہ یہ پیر تھے اچھا یہ مسجد کے امام تھے یہ اسٹیج تھی جی ہاں یہ اسٹیج تھی اچھا اچھا اس وقت بھی ان سے تعویزات لیے جاتے تھے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آہستہ آہستہ دعوت اسلامی ہاتمی آئی پھر پیری موریدی کا ایک سسلہ شروع ہوا اور آج اس سسلہ لیکن اب نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی وہ وصف جو ان میں تھا وہ موجود ہے لیکن ایک شعبہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ہمارا تعویزات اتاریہ کا شعبہ بنا ہوا ہے تعویزات اتاریہ ایک تنظیمی ایک شعبہ ہے اس سے اجازتی یافتہ ایک اسلامی بھائی ہیں جن کی تربیت کی جاتی ہے اور ان کو تعویزات دینے کی استخارہ کرنے کی بعضوں کو اور آد و وظائف کے حوالے سے اور اسلامی دکھیاری امت کے گم دکھ دور کرنے کے حوالے سے ان کی تربیتیں ان کے کورسی سے ہر آمیل پیر نہیں ہے اور اس طرح جو لوٹ مار مچاتے ہیں اور تباہی کرتے ہیں بربادیاں پھیلاتے ہیں ان میں جو بہت بڑی تعداد ہے نا وہ جالی آمیلوں کی ہے یہ بتائیے کہ ایک شخص آپ سے تعویز دینے کے لیے آتا ہے تو کیا اس کو اپنی خاندان کی برائیاں بیان کیے بغیر روانی علاج نہیں مل سکتا بلکل ایسا مل سکتا ہے اس طرح اور یہ ہمیں امیر علی سنت دامت برقاتم العالیہ کی طرف سے بھی تعقید ہے یہ درست بھی نہیں ہے شران گناہگار بھی ہوتے ہیں بس صرف مسئلہ بیان کر دیا جائے کہ فلان کا یہ مسئلہ ہے یا فلان رشتہ دار کا یہ مسئلہ ہے اس طرح کیے کر بھی تعویز دینے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اس طرح دیتے بھی ہیں الحمدلہ کتنے مرگیں منگوائیں کتنے بکڑیں منگوائیں اچھا بیٹا کتنا لفافہ لیا کیا آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے جنید بھائی تعویز دینے کے بستوں پر جتنے بھی اسلامی بھائی تشریف لاتے ہیں تو نہ تو ان سے کوئی مرگیں منگوائی جاتے ہیں نہ ہی ان سے کچھ پیسے منگوائی جاتے ہیں نہ ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ زافران لے کے آ جائیں فلان مرگی لے کے آ جائیں یا کالا بکرا آپ لے کر آ جائیں پھر صبی اللہ الحمدللہ انہیں صرف تعویز دینے اتاریہ دیا جاتے ہیں اور کوئی رقم وغیرہ بھی اس کی نہیں لی جاتے ہیں سیاہ اور سفید دونوں دکھا دیا مگر کیا یہ بات ہمارا میڈیا بھی اس کو سمجھے گا ایک تو جن کا اجڑا ان سے ہمدردی کرنی ہے ان کی غمخاری کرنی ہے ان کو بھی تو رسوہ بھی تو نہیں نہ کرنا پیر صاحب سے بیعت کی جاتی ہے اس کا مرید بنا جاتا ہے عامل کے پاس آدمی بیعت ہونے کے لیے اس کا مرید بننے کے لیے نہیں جاتا عامل کے پاس آدمی اپنی کوئی پریشانی بیان کر کر اس کا روحانی علاج لینے کے لیے جاتا ہے اب وہ اس کا روحانی علاج دے رہا ہے یا اس کو شیطانی راستے پر چلا رہا ہے یہ اس بندے پر ڈپین کرتا ہے تو آلہ حضرت امام علیہ سنے سے جب پیر کے حوالے سے یا مرشید کے حوالے سے اس کے بیعت کے حوالے سے پوچھا گئے کس سے کی جائے تو فتحہ رضویہ جلد اکیس ٹونٹی ون پیج نمبر فور نائنٹی ون پر آلہ حضرت امام علیہ سنے فرماتے ہیں بیعت لینے اور مسند اشاطر بیٹھنے کے لئے یعنی پیر کے لئے چار شرطیں ضروری ہیں چار شرطیں ٹھیک ہے اب یہ چار شرطیں ہمارے مدی چلے کے ناظرین یاد کر لیں اوکی ماشاءاللہ ایک سننی صحیح العقیدہ ہو دوسری شرط ضروری علم کا ہونا اس لئے کہ بے علم خدا کو پہچان نہیں سکتا اللہ حافظ نمبر تین کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنا اس لئے کہ فاسق کی توہین واجب ہے اور مرشد واجب التعظیم ہے دونوں چیزیں کیسے اکٹی ہوں گی اللہ 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 اور چوتھی اجازت سقی متصل ہو جیسا کہ اس پر اہلِ باطن کا اجماع ہے جالی عامل کو ہائلائٹ کرنا چاہیے انہوں نے معاشرے کا بیرال کر کر کے رکھا وہ جو جالی ہیں دولت کمانے کے اور بہت سارے ذریعے ہیں یہ جنہوں نے بھی حرام و ناجائز ذریعہ اختیار کیا ہوا ہے وہ کیوں نہیں سمجھ رہا پھر اب ایک ایسا حرام و ناجائز ذریعہ بازوں نے اختیار کیا تھا جس میں لوگوں کو ستایا جاتا ہے ان کی زندگی کو طوبہ برباد کیا جاتا ہے اگر آپ کی کسی گندی اور بوری حرکت سے کسی میاں بی بی کا رشتہ ٹوٹ گیا آپ بتائیے کہ آپ کیسے اس کو آوہ اس کا ازارہ اس کا حل کیا نکالیں گے آپ جس نے اپنے بچے کا گھلہ کاٹ دیا ہو یا کسی اور بچے کا گھلہ کاٹ دیا ہو صرف آپ کی مطلب کے ایک گندی گندے اشارے سے آپ بتا آپ اس کا حل کیا نکالیں گے آپ کے کہنے پر کوئی مطلب ماباپ اولاد سے بچھڑ گئے خاندان آپس میں لڑ پڑے رشتہ دار آپس میں لڑ پڑے ہیں یا مطلب کہ کوئی ایسی ترقیب بنائی کے مطلب کہ کوئی بیہیائی والی حرکتیں ہو گئیں میری زبان ساتھ نہیں دے رہی کہ میں آپ کو ارز کروں کہ اس طرح کے عجیب و غلی قسم آپ نے وہ عملیات کر دیئے اور اس طرح مطلب نام وغیرہ لکھ کر کوئی اس کی وہ ترقیب بنا دی گندی ترقیب بنا دی کہ وہ لڑکی بے بس ہو جاتی آپ اسے باہر ہو جاتی ہے آدمی آپ اسے باہر ہو جاتے ہیں اس طرح کی حرکتیں ہو جاتی ہیں اب بتائیے کیا ملے گا اس طرح لوگوں کو ستا کر ان کو بلیک میل کر کے ان کو تنگ کر کے ماذا اللہ بے پردہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں بے پردہ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں ان کے ساتھ بے تقلیفانہ باتیں ہو رہی ہیں اجنبی لڑکیوں اجنبی عورتوں کے ساتھ اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ دنیا کی زندگی کیوں کھیل کو تماشا ہے اس کو کیا سمجھ لیا ہم لوگوں نے تمہیں غافل لکا مال کی زیادہ طلبی نے یاد تک کہ تم نے قبروں کا مو دیکھ لیا ہم جانتے نہیں ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے قبر میں جانا ہے شہرت کے لیے دولت کے لیے یا اس طرح کے عزت کے لیے اس طرح کے منصب کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں ہماری آنکھوں پر آخر کس چیز کی پٹی پڑی ہوئی ہے ہمیں قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آتی ہمیں حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہمیں حیاء سمجھ میں نہیں آتی ہمیں تقویہ سمجھ میں نہیں آتا ہمیں پرہزگاری سمجھ میں نہیں آتی اتنی سمجھ میں نہیں آتی کہ میں بے پردہ اجنبی عورتوں کے ساتھ کیسے بیٹھوں عورتوں اس طرح کرتے ہیں کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر ہم پوچھتے کہ یار صحیح ہونے غلط ہونے